بسم اللہ الرحمن الرحیم چناو کیا ہے لاہور کے میو ہسپتال میں جہاں پر اس وقت سب سے زیادہ جو ہے وہ برڈن ہے ڈینگی میں مفتلا مریضوں کا اگر بات کی جائیں یہاں پر ڈینگی بابا کی تو ڈینگی بابا گست کے بعد سے ابھی تک جو ہے اس کی لہر چل رہی ہے لیکن مریضوں کا آنے کا سلسلہ جاری ہے تو میو ہسپتال کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو یہ ایک شہر کا سب سے بڑا ہسپتال اور شہر کے یہ دل میں واقعہ ہے یعنی کہ ایک طرف اگر ہم جائیں تو گوالمنڈی آ جاتا اور ایک طرف جائیں تو داتا دربار والی سائٹ کا ایریا آ جاتا ہے تو شہر میں جو زلی حکومتیں ہیں یا میکمہ پریمری اینڈ سکینڈری ہیلتھ کے رہے تو ان کی جو ٹی میں کام کر رہی تھی انہوں نے کیا جو ہے وہ کام کیا کہ شہروں کے حسپتال میں جو ہے وہ رش بڑھ گیا تو ناکست سکتے عملی یہاں پر دیکھنے کو ملی کیونکہ پہلے بھی ڈینگی آتا رہا اور ڈینگی اپنے پنجے گارتا رہا لیکن اس طرح ایک دم رش نہیں ہوگی اس سال د دو ہزار بائیس میں جو ہے وہ ڈینگی میں مفترہ مریضوں کا رش بڑھ گیا ہے تو اس میں میرے ساتھ مجود ہیں ڈاکٹر منیر احمد ملک جو کہ ایم ایس ہیں میو ہسپتال لاہور کے اور بڑا شہر کا بڑا ہسپتال ہے تو یہاں پر گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں اپنے کیمرا مین کو کہوں گا کہ وہ اوورویو دکھائے میو ہسپتال کی جو مین ایمرجنسی ہے اس کے باہر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مریضوں کی اس وقت کتاریں موجود ہیں اور � ان کا لاج محال جا کیا جا رہا ہے تو میرے ساتھ منیر احمد ملک موجود ہیں میں ان سے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے سب سے پہلے بتاتا ہے چلوں کہ ڈاکٹر منیر احمد ملک جو ہے وہ یہاں پر حالی میں تنات ہوئے اور ان کے آنے کے بعد یہاں پر کیا اقدامات ہوئے اور ڈینگی کے مریضوں کے لیے کیا سجیات رکھی گیا میں ان سے جانتا ہوں اسلام علیکم یہ ہے سلام علیکم ڈینگی کے لیے ہمارے یہاں سپیشل آئیز الکیر کی طرف سے بیڈز ہمارے مختص ہیں پہلے ہمارے تھلٹی تھے پھر سکسٹی پھر نائنٹی اب ایک سو بیس بیڈ مختص ہیں اس وقت ہمارے پاس جو ففٹی سیون پیشنٹس ہیں آج کے دن میں زیر علاج ہیں پہلے نائنٹی تھے اس سے پہلے ایک سو تین تھے یہ ویو ہر تین چار سال کے بعد روٹین میں ایک سر جاتا ہے کہ وہ زیادہ ہوتی ہے اور اس سال پھر بارشیں بھی زیادہ ہوئیں لیکن اس کے ساتھ پیرلل سرویلس بھی فیل میں بڑی ایکٹیو لئی ویجی لینڈ رہی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ٹرشری لیول پہ بھی ٹریٹمنٹ کے لیے اقتعامات تمام ہسپتالوں میں کیے گئے اور ان میں سے سب سے زیادہ جو پیشنٹس ہیں جو ٹوٹل لوڈ ایل آور سیٹی کا فانٹی پرسنڈ کے قریب پیشنٹس جو میو ہسپیٹل میں ہیں جو کے مختلف علاقوں سے ہیں جو زیادہ داتا گانج بکس ٹا� ہو رہی ہے اور ہمارے پاس ان کی لیولٹری کے لیے اور ان کی میڈیسنز ٹوٹل فری ہیں اور آپ آپ کو وارڈ بھی دکھاتے ہیں کہ جہاں پہ تمام کی تمام سہولیات مریضوں کو مل رہی ہیں اور ان کا جو سی بی سی ہے وہ ہم پدرہ میڈ میں کر رہیتے ہیں باقی ٹیسٹ چھین گھنٹوں میں کر لیتے ہیں اچھا اس کے سپیچلی ٹیسٹ جو ہیں وہ کون سے ہیں یعنی کہ اگر کس کوئی بخار میں مفتلا ہو کر آیا ہے تو ویسے بھی کرونا بھی ساتھ چل رہا ہے اور موسمیتی تبدی ملی کے حوالے سے جو بیماری ہوتی ہیں وہ بھی چل رہی ہیں اور ڈنگی بھی چل رہا ہے تو پھر کیسے آپ اس کو جو ہے دیکھتے ہیں کہ کون سا مرز کون کس مریض کو کون سا مرز ہے جی جب پیشنٹ کی سائنس سیمٹر جب اس کو ہوتی ہیں ہائی گریڈ فیور اس کے بعد سویئر پینز ہوتی ہیں ساتھ کے ساتھ ریٹرو بلول پین اور ساتھ اس کی سی بی سی کاؤنٹ کرایا جاتا ہے ویدن فیفٹین منٹس اور اس پہ اگر ہم سسپیٹ کریں تو پھر ہم پیشنٹ کا نیک سپس تو اس کی آئی جی ایم آئی جی اور انیس ون ٹیس قراتے ہیں جس سے یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی ڈنگی کا پیشنٹ ہے یہاں پر مجھوڈ ہیں ڈی ایمیس ایمرڈنسی تو دیکٹس ساپا بتائی گا کہ اس وقت جو آپ کے پاس ایمرڈنسی میں کتنے ڈاکٹر ہیں کتنی نیرسی ہیں ہمارے پاس کافی سفیشنٹ سٹاف اویلیبل ہے دنگی کے پیشنٹس کے لیے ہمارے پاس ہے ہمارے پاس یہاں پر ویکلی جو ہے روست ایک بنتا ہے اس میں ایک سٹاف اویلیبال ہے ہمارے پاس تو بکی کوئی پرابلم تو نہیں آرہی کیا محکمہ سہت کی جانب سے دوئیہ سرنجیز اور جو تیسٹوں کے لیے ضروری چیزیں وہ مل رہی ہیں جی دنگی کے پیشنٹس کے لیے ہر چیز اویلیبال ہے یہاں پہ مفتادریات دی جاتی ہیں جو تیسٹ یہاں پہ دنگی کے لیے کیا جاتا ہے وہ بھی فری اویلیبال ہے یہاں پہ اور کسی بھی چیز کی محکمہ سہت کی طرف سے یا ہمارے ہسپیٹل مینجمنٹ کی طرف سے کسی چیز کی کمی نہیں ہے کمی نہیں ہے تو ڈاکٹر منیر صاحب یہ جو وبا ہے یہ چانک پھر سے نمودار ہوگی اور اس نے لوگوں کو متاثر کرنا شروع کر دیا آخر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو شہری ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے گا جس سے یہ جو وبا ہے اس میں پرٹرول کیا جاتا ہے ہر تین سے چار سال بعد اس میں سائیکلیکل اپ لفٹ آتا ہے ایک تو وہ دوسرا اس سال آپ نے دیکھا کہ بارشیں بھی روٹین سے پانچ چین گناہ زیادہ ہوئی ہیں اس میں سب سے زیادہ رول یہ ڈینگی جو ہے نا یہ میڈیکل ایشو نہیں ہے یہ ڈینگی ایک سوشل ایشو ہے اور اگر ہم ایز ای سیٹیزن ڈینگی کے لیے بریڈنگ پلیسز مہا پہ دیں گے ہمارے گھر میں پانی ہوگا ان جگہوں پہ جہاں پہ وہ اس کو نہیں ہو جائے ایکسیڈنٹل ہے یہ ہم نے کٹھا کی ہے جیسے ایک ہم وہ پلیسز دے پیشنٹس کو کہ وہاں پہ اس کی بریڈنگ ہو تو یہ پبلک ایل کی بات ہے اگر آپ اس مچھر کو اجازت دیتی ہیں کہ آپ کے گھروں میں پرورش پائے تو لازمی طور پہ پھر آپ کا خون نکلے گا اور یہ میڈیکل سے زیادہ شوشل ایشو بھی ہے جب تک وہ پریڈنگ پلیسز گھروں میں یا گھروں کے باہر ہو یا اوپن پلیسز پہ نہیں ختم کی جاتی تب تک مچھر پہ ہم کابو نہیں پا سکتے کیونکہ جن بیواریوں میں درمیان میک ویکٹر آ جاتا ہے نا اس پہ کابو پانا مشکل ہو جاتا ہے لیکن اس پہ کابو پانا نیت آسان ہے کہ ہمارا جو استعمال کا پانی ہے اس کو ہم ڈام پہ رکھیوں جو ہمارے استعمال کا نہیں ہے خاص کا جو آساتی طور پہ ہمارے آنجمہ ہو گیا چھت پہ لان میں یا کسی بھی جگہ پہ اس کو ہم محفوظ طریقے سے ضائع کریں اور اگر ہم نہیں کریں گے یہ مریض کھڑے ہیں اور رشت کافی ہے یہاں پر تو میں صبح سے یہاں دیکھ رہا ہوں پروڈرام کی تیاری کر رہا ہوں مریض تو بڑی تعداد میں آ رہے ہیں نہیں یہ ایمیدینسی کا کاؤنٹر ہے اگر آئے دنگی کے کاؤنٹر کی طرف چلے نا تو وہاں پہ پیشنٹ جو ہے نا وہ نارمل فلو میں ہے آپ کاؤنٹر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پہلا دنگی ریجسٹریشن کاؤنٹر ہے اس کے بعد اگر جائیں تو ساتھ آگے دوسرے نمبر پہ یہ دنگی کی اویرنیس کے لیے ہم نے دیا ہوا ہے یہاں پہ وہ لیب چلیں ان سے مریضوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کی طرح سے یہاں کیا ہوا کیا مجھے بھی نے مارا دنگی ہوا ہے بیٹا میرا بہوش ہو گیا ہوسپیٹل میں نہ تو کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے نہ ہی ڈی ایم اے صاحب نہ ایم اے صاحب ہے یہ ہوسپیٹل راز سے سپا تو مجود ہے یہاں پر ہاں جی کدھر ہیں تو ڈاکٹر کدھر ہے پیشنٹ دیکھا ادھر نہیں جاتا میں ادھر گیا ہوں بچہ میرا بہوش ہو گیا ہے پیشنٹ ادھر ہی دیکھا جاتا ہے میں پیشنٹ دفتر میں تو نہیں نہ دیکھا جاتا پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس دیکھا جاتا ہے وہ ایم ایجنسی میں لے جائے اور وہ دیکھیں کہ یہ پروٹوکول کے لیے دفتر میں آ جاتے ہیں کہ ہمیں پروٹوکول دیا جائے یہ ڈاکٹر کے پاس لے جائے وہ دیکھے گا آپ کس لیے ہیں یہ چلیں جہاں پر چیک کرتے ہیں آپ دیکھیں ایک ڈاکٹر ہے ایک ڈاکٹر بیٹھتا ہے یا تین ڈاکٹر بیٹھتے ہیں اب ابھی تو ایسے بھی دو بڑے شیفٹ چینج ہو رہی ہے تو جب اس کا ٹائم ہوتا ہے دوسرا بند آئے تو تب جانا پڑتا ہے نا یہ کیا طریقہ ہے کیا آپ کا لائچ ہوئے کافی دے ہیں لائنچ لگے پورا ادھا کھنڈ رہا ہے لائنچ لگے مسا پرچی ملی ہے تو رش ہے نا رش اتنا ہو گئے تو انتظام سے آئے نو دا پھر صورت نے اپنا ٹیسٹ کرونا سی تو بندہ ہی تو کون سے کھا مشین تے بندہ ہی تو کون سے کھا مشین تے بندہ ہی کون سے کھا جو بزرگوں کے ہوتے ہیں لائن ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں نیاں ہمارے اسے علاقے ہیں یہ ایمین صاحب میں بہت ہی ہیں اچھی کارگری ماشاء اللہ بہت ہی ہیں اور ساری سفائیس بھی اتنا انتظام آتے ہیں ان کے چکے نہیں جاتے ہیں ہم ان کے طریف کرتے ہیں اور وہ قابل طریف ہیں ہمارے حافظ میں آتے ہیں پروٹوکول لینے کے لئے ہم نے کون سے مریض دیکھنے ہوتے ہیں مریض تو داری بات اپی 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 آئی گا ہوت دیکھتے ہیں اس کے پاس جائیں بے شک یہ دیکھیں اندھر پیشن کو آپ کس لئے ہیں ہمیں ٹیسٹ کروانے کے لئے ہوں تو ہو گیا ٹیسٹ تو یہ لوگ کریں گے نہیں ہو ٹیسٹ تو آپ کے تو ہو گیا ٹیسٹ تو رش اتنا ہے تو ایک ایک مریض کو یہ ہماری ڈیلی ایم ایجنسی چار ہزار کی ہے یہ ڈنگی کے سارے نہیں ہیں یہ وہ آپ کو چوبیس گھنٹے میں جو چار ہزار مریض میو کیٹر ایم ایجنسی کے کر رہے ہیں یہ وہ ہیں ڈنگی وارڈ دیکھتے ہیں آئیے گا ڈنگی وارڈ کی طرف چلے اور ڈنگی وارڈ جو آپ نے بنائی ہے وہ دکھائیے گا ڈنگی وارڈ وہاں پر ایک ایسے جو ہے وہ لاج ہو رہا ہے ڈنگی میں مفتلا جو مریض ہیں تو ڈنگی وارڈ کی طرف چلتے ہیں یہ تو ہم بھی سمجھتے ہیں ہمیں بھی پتا ہوتا کون کہاں سے کیونکہ یہ داری بات ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جان کے ریپوریشن خواب کرنے کے لیے اتر ہونا ڈاکٹر کے پاس جائیں امجنسی بے میں جائیں وہاں سے ڈاکٹر کو چیپ نہیں کریں میڈیسن بھی لیں آپ ان سے پوچھیں پاچھا جیے دیکھیں یہ اس وقت ہم جو ڈنگی وارڈ کی طرف چلتے ہیں جو چکے چلتے ہیں تو آپ کو گی پیشنٹ میری پیشنٹ شیئے بریدہ تہری تو الاج ہو رہا ہے بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک بلکل نہیں ہو رہا ہے کوئی پراولم دو نہیں نہیں کوئی پراولم اکسی ہو تو الاج ہو رہا ہے تو سارے ایک بینک کے ساتھ کچھ سے ان کو ڈنگی ہوا بس اس کو فیور ہی تھا تو ہم نے پھر ٹیک کروایا تو اس کے پلیٹ لٹ گرتے ہی گئے پھر ہم اس کو ادھر لے آئی تو سارا اچھا ہو رہا ہے شکر اللہ پاک تو یہ دیکھیں آپ ناظرین کے یہ باقی میڈیسن کے ساتھ ٹوٹل یہ انفوینس بیٹا ادھر یہ ایمبرجنسی میڈیسن یہ بھی فوکس کرنا یہ تاری میڈیسن لپل ہیں یہ اس میں انجیکشن ہیں یہ اس میں فلورڈ ہیں یہ ہمارے پاس میرے کی ایمبرجنسی ٹریر مکمل تیار ہے ہاں ڈیکسٹون ڈینگی کی ڈیکسٹون ہمارے پاس سفی یہ دیکھیں یہ سرنگ ہے یہ اور نرسیس پوری ہیں آپ کے پاس ہاں جی پوری ہیں کوئی کمی کوئی ڈاکٹر کی یا ادویات کی نہیں ٹھیک ہے میڈر سارا تو مریض زاری بات جب آتے ہیں تو وہ تھوڑے تنگ تو کرتے ہیں تو نرسیس کا کام ہوتا اسی بات ہے پرابلم بڑی ہوتی ہے کیونکہ پیشنٹ ابھی وارڈ میں گیٹ میں انڈر ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی باقی سارے پیشنٹ کو چھوڑ کے سب سے پہلے جو ہمارا علاج زیادہ جلدی سے ٹریٹمنٹ کریں ہمارا پیشنٹ بہت سیکھ ہے تو اس لیے پھر تھوڑا سا ٹائم تو لگتے ہیں پیشنٹ کی میڈیسن کرنے میں پیپ فانت شہر کا سارا جب بھوڑ آپ میاستال میں ڈال دیں گے تو پھر مریض اسی طرح ہی کریں گے تو پھر مریض اسی طرح کریں گے تو یہ بھی ایک مریض اسلام علیکم علاج ہو رہا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن دکٹر نٹسیز اور پیرا میڈکل سٹاف آپ سے تاون کسا کرتے ہیں کیسے ان کو ڈنگی ہوا ان کو بس تھا ان کا ہمارے پورے ایریے میں ہی کیسیس کا فی ریپورٹ ہوئے ہیں کون سا علاقہ آپ کا ان کو بس ہی کریں گے اب دیکھیں کہ جن لککوں سے کسیس آرہے ہیں تو وہ بتا رہی ہیں جیسا کہ پہلے بھی بہت زیادہ یہاں پر آئے ہیں مریض تو آئیے ایک اور مریضوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ربینہ ڈار اس کا نام ہے آپ کس لککے سے آئے ہیں آپ کے شہرہ ملکے میں فالکو امیرہتے ہیں تو وہاں پہ کتنے ہیں ٹوٹل مریض تھے وہ اپنے ٹوٹل مریض تھے مریضوں کا تکلیفی تھا اور وہاں نے کہا یہ مریض ہے ان کو دینکی بھی ہوئی ہے یہاں پر دینکی بار میں آئے ہیں یہ ملک صاحب کی ملک ہے بڑا کرمنا ہے یہ بھی آپ نے دیکھا باہر وہ ایک بریس ڈی ایم ایس کے آفیس میں آگیا یہ کیا ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم وارڈوں میں جانے کی بجائے یہ بہت ہے کہ ڈاکٹر کی بھی کمی ہیں اور ڈاکٹر کی بھی کمی ہیں ماشاءاللہ اللہ اللہ کہ ہم دہار کی کرمنا جائے جانے آدمی ہیں ہم میرے ہیں ہم میرے ہیں ہم میرے ہیں تو کیا ہوا ان کو ان کو ڈنگی ہوا دیکھیں ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ پیشنٹ ہے اور یہ رائی ونڈ سے آیا ہے اور کیا رائی ونڈ سے آتا ہے ان کو رسطے جناح ہسٹال بھی پڑتا ہے ان کو باقی شیخ زائد بھی پڑتا ہے اور دیگر ہسٹال بھی پڑتا ہے سیہت کاڑ بھی بیسے بھی ڈنگی کا لاج وزریعالہ پنجاب نے جو ہے وہ کو اللہ کر دیا ہے لیکن اتنی دور سے آپ میو ہسٹال آئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ باقی جو شہر کی ہسٹال ہیں جنرل ہسٹال ہے اور دوسرے ہسپلیز ہیں گیا وہاں پہ سہولیت نہیں ہیں تو یہ میکمہ جو صحت ہے وہ اس کو دیکھنا پڑے گا کہ تمام بٹن جب آپ ایک ہسٹال میں ڈال دیں گے تو پھر یہاں پر ناخشگوار واقعات بھی ہوں گے تو برائے مہربانی جو باقی ہسٹال ہیں ان کو بھی اوپن کریں ان ایم ایس ایس کو پپند کریں کہ وہ اپنے ہسٹالوں میں آنے والے جو مریض ان کا لاج کریں حاصل میں میو ہسپیٹل وہ کہتے ہیں کہ بڑا بائی ہے اور بڑا بائی کسی کو نا بھی نہیں کرتا اور اس لئے تو میو کو لوگ مریضوں کا داتا دلبار بھی کہتے ہیں اور ہمارے پاس کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالیج کی وجہ سے سرسویز کی بھی بہت ہائی کوالیٹی سرسویز ہیں اور ڈائیگنوزز کا بھی لیول اور ٹریٹمنٹ کا بھی لیول بہتر ہے لوگ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر ڈاکٹر کا رویہ پھر ابیلیبیلٹی پھر میڈیسنز اور ڈائیگنوزز کو دیکھتے ہوئے میو پرانا بھی ہے تو اس پر لئے میو کے ساتھ زیادہ اٹھیں اچھا ڈاٹس اب ابھی وزیراللہ پنجاب نے ایک بچی تھی جو جل گئی تھی اور مجھے میں وزیراللہ صاحب سے ملا تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایک بچی تھی جس کو ہم نے میو ہسٹل میں بھیجا ہے اور اس کو شہر کے دو ہسٹل میں نہیں لیا یہ جو پیشنٹ کو ریفیوز کر دیتے ہیں اور پنجابی تھی گالے کے اپنے مغرولا رندنے تب پھر وہ ہی داتا صاحب والا بات آجی دی کہ یہ میو کو داتا صاحب والا سمجھا جاتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ علیزہ بچی پہلے اس کو ڈی اے چو اکاڑا میں دیکھا گیا پھر اس کو وہاں سے چلڈرن میں بھیجا گیا چلڈرن سے جناہ میں بھیجا گیا جناہ سے وہ پرائیویٹ میں گیا ہے پرائیویٹ سے اس دن دو بجے یہاں پہ آئے ہیں دو بجے سے ہمیں چھ بجے پتا چلا تو میرے جانے تک اس بچی کو تمام کی تمام میڈیسن مل چکی تھی اس کا ٹریٹمنٹ بھی ہو رہا تھا اور اس کے ٹینڈڈ بھی مطمئن تھے کہ ہمارے یہاں پہ ٹریٹمنٹ اچھی ہو رہی ہے ہم اگرچہ ہمارے پاس اس لیول کی سبسریج نہیں ہیں جو کے سپیسیفائیڈ برن یونٹس میں ہیں پیڈز کی لیکن ہم ایمن دین اس بچی کا علاج بہتر کر رہے ہیں دیکھیں یہ مریض ہے یہاں پہ ان سے ہم بات بھی کر رہے ہیں تو یہ جو پچھنے سے بات کرتے ہیں اب آپ کی طبیعت کیسی ہے وہ کافی بہتر رٹھی جب آپ آئی تھی تو کتنے دن کا بخار تھا آپ کو مجھے تین دن سے بہار تھا فیور تھا تو پٹیاں کہہ رہے تھے اچھا آپ جینہ ہسپیٹل گئی تھی جی نہیں ہم سیدھا میوں میں آئے ہیں سیدھا میوں میں آئے ہیں تو آپ کو رفتے میں اتنے ہسپیٹل پڑے ہیں وہاں ادھر ہمارے پاس جو سرکاری ہسپیٹل ہے وہ چھوٹا ہے جو جینہ ہسپیٹل اتنا پڑا ہے پہلے تو جینہ پڑتا ہے ریوینڈ والا جو ہے وہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو بڑے ہسپیٹل میں بیجتے ہیں بھئی آپ کے پاس تو جینہ ہسپیٹل تھا نا تو وہاں کیوں نہیں گئے آپ وہاں مودر جو ہے نا اتبار نہیں تھا کیا ہم پہ جاتے نہیں ہاں جی وہاں پہ بات جلدی سنتے نہیں ہیں سنتے نہیں ہیں تو یہی بات میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے تو اسلام علیکم بتائیے گا کہ مریض تو کافی ہیں اور بڑھتے جارے ہیں لیکن ڈاٹ ساب تارے کا ان کا تھوڑا سا ڈیٹا کام ہوا ہے ڈنگی کا جو ہے جب سے یہ پیشلے دو دنوں میں بیڈا کوپینسی ریٹ بھی ہمارا کام ہوا ہے پہلے کی نسبت اور اٹھ ورز اراؤن سیونٹی تروپ تھری پرسنٹ تھا دو دن پہلے اور آج جو ہے وہ فیفٹی ٹو پرسنٹ پہ ہے تو بہتر ہوا ہے بیڈا کوپینسی اور اس پر موسم کی تبدیلی تیمپریچر ڈاؤنہ ڈاؤنہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے ڈنگی پھیل رہا ہے اور اس کی کیا صورتحال ہے تو ڈاکٹر بنیدہ احمد ملک صاحب جو ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں تو ٹیسٹ کے لیے کتنا ٹوٹل ٹائم لگ جاتا ہے یعنی کہ مریض آیا ہے اور اس کو اس کے آپ نے ٹیسٹ کرانے ہیں اس میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے بلکل ہم اس کی باقیدہ مانیٹرنگ بھی کر رہے ہیں جو سی بی سی ہے وہ ہم پانچ میٹ سے کام ٹائم میں کر رہے ہیں اور اس کی رپورٹ بھی سارے جنریٹ کر رہے ہیں ہمارا آئی ڈی ایم آئی ڈی جی اور این ایس وان کے لیے چھے گھنٹے سے کام کا ٹائم ہے ہم نے رکھا ہو ہے کہ دن میں چھے دفعہ سیمپل کولیکٹ ہوں گے ہر چار گھنٹے کے بعد پیشنٹس کے سیمپل کولیکٹ ہوں گے اور ساتھ ہی لیبارٹری میں بیجے گئے اور لیبارٹری والے اچھا یہ ہم میرے خیل میں لیبارٹری میں پہنچ چکے ہیں یہ ٹوٹل یہ لیب جو ہے ڈیں گے بھی کہا رہی ہے اور باقی کو بھی کہا رہی ہے آپ اس سے دیکھ لیں آپ اس سے دیکھیں کہ یہ تمام کے ٹیسٹ اگر آپ پیشی کو انٹروو بھی کریں تو یہ کلین سے بات گردیا اسلام علیکم ٹیسٹ ٹوڑے ہیں ٹیسٹ ٹیسٹ بھی دیا جائے ابھی داخل ہوئے ہیں ڈنگی وات تو اب لے کے آئے ہیں جگس ہے یہ بھاتی سے تو کترے عرص سے بیمار تھے کون کیا تھے آپ کے بیٹے ہیں آٹھ دن ہو گئے پہلے ڈاکٹر میں آٹھ دن آپ گھر میں کیا کرتے رہے ہیں یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہنے ڈال تو اس کا پانی پلاتے رو اسے تو مو سے کان سے پشاب آئے تو پھر خون آئے تو پھر لے کے آنا ہے یہ کس نے گھاتا آپ کو یہ ڈاکٹر صاحب کی در امن جنسی میں یہ یہ کہہ رہے ہیں میں بتاتا ہوں یہ ان ایس وان ٹیسٹ ہے یہ ریپیٹ کیس ٹیسٹیس میں سے نہیں ہے یہ علاجہ ہے ہم ہوں اسپیٹل میں کر رہے ہیں اور اس کے لئے سرینڈر ٹائم سکس آرز ہے جو جو تین گھنٹے بتا رہا ہے کہ ابھی پونے تین بجے ہیں تو چھ بجے ملے گا تو چھ بجے تاک ان کو مل جائے گا سکس آرز ہم دیتے ہیں تو آپ کی طرح سے آئے ہیں میں شرکپور شریف سے شرکپور شریف سے کیا شرکپور میں کوئی آسپیٹالی تھا نہیں وہ کہہ رہے ہیں اس کا علاج پھر مئو اسپیٹل کیا یہ بڑے ہستدال جو ہمارے ڈی ایچ ڈی ایچ کیو لیول کے ہیں تو وہاں پہ یہ اس طرح کیونکہ آپ تو خود بھی اس میں لیٹاپ نے کتاب بھی کیا ہے وہ بھی میں نے پڑی سکتا ہے تو یہ بتائے گا کہ یہ جو کیونکہ آپ پرائیمری سکنٹری میں کافی عرصہ گزار کے ہیں تو یہ آخر ہوا کیا ہے اس میں دو ہے کہ ایک تون کا ریفرل جب بھی پیشنٹ کو تھوڑی سی کمپلیکیشنز آتی ہیں تو وہ چونکہ قریب ہے شرکپور آکے تو وہ یہاں ریفر کر دیتے ہیں پیشنٹ خود بھی آ جاتے ہیں اور وہی نہ بات کہ ایک لونگ ٹائم بلکہ سالوں نہیں صدیوں سے میو کے فیتھ ہے لوگوں کا اس فیتھ کی وجہ سے اچھی سرویٹ ڈیلیوری کی وجہ سے اور یہاں پیشنٹ کی اچھی ٹریٹمنٹ کی وجہ سے لوگ خود بھی یہاں پہ اٹیکٹ ہوتے ہیں ریفر بھی کیے جاتے ہیں دیکھیں رکھ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے ہسپیال میں دیکھیں لبارٹی میں بھی راشی ہے لیچے مریضوں میں بھی راشی ہے ہماری جو ڈیلی آوڈور ہے وہ چھ ہزار ہے اور ہمارا جو ایمبرجنسی ہے وہ چار ہزار ہے چار ہزار کام نہیں ہوتا ڈوکٹر چار ہزار بہت زیادہ ہے لیکن یہ اسی کے رہونڈ ہماری فلکویٹ کرتی ہے وہ اسی ایمبرجنسی میں ساتھ ہم ڈیگی کو بھی کیٹر کرتے ہیں یہ لبارٹی جو ہے تو یہاں پہ آپ نے جو مشینری ہے وہ کون سے رکھیا اور کتنی دیر میں یہ تسٹ کر دیتے ہیں یہ والی جو مشین ہے نا بیکمن کوالٹر کی یہ ہم نے مشینیں سی بی سی کے لیے بھی ہمارے پاس بیس مشینیں ہیں اس میں سامنے نیچے چھے ڈیڈیکیٹ کی ہوئی ہیں ڈنگی کے لیے ایسے باقی مشینیں بھی جو ہے ہم نے ڈنگی کے لیے ڈیڈیکیٹ کی ہوئی ہیں تاکہ ہم کو ٹائم لائن کو بھی فالو کریں اور ٹائم لی پیشنس کو پورو پورٹس بھی دے دیکھے اس کے لیے مشین کے او پر لکھا ہوگا ہے کہ یہ ڈیڈیکیٹیٹ ہے اور یہ کووٹ کے لیے ہی ہے یہ آئی جی آئی جی اور اینسان نانسٹرکٹر انٹیجن ون ٹیسٹنگ کے لیے ہمارے پاس اچھا تو یہ آپ کی ایم اجنسی کی لائب ہے تو جو ماین لائب ہے اگر کچھ ٹیسٹ یہاں پر رہے ہوں گے تو باقی بلکو میں مین لائب میں بھی ہو رہے ہیں میں لائب میں ٹیسٹنگ بھی ہو رہی ہے اس کی منیٹرنگ بھی ہو رہی ہے جو بیشک سی بی سی ہے نا وہ اوپی ڈی میں ہو رہے ہیں وہ پیرز میں ہو رہے ہیں اور ادھر امیڈنسی کاؤنٹر پہ بھی ہو رہے ہیں ملٹیپل سائز پہ سی بی سی کے لیے ہم نے اچھا اب تک اس سیزن میں آپ کے پاس ٹوٹل ڈنگی کا جو مریض ہیں وہ کتنے آ چکے ہیں ہمارے تقریباً ٹوٹل مریض جو ہیں وہ چھ سات ہزار کے قریب ہیں چھ سات ہزار یعنی کہ جو پوزیٹیو ہوئے ہیں اس کے ساتھ پہ بھی ہیں اپس پ کسی بھی ہیں اس کو بیش کے لیے رانا، یہ مشکل ہو رہا ہے diesen سط frick می sets دیکھا اور اس کے ساتھ پہ بڑ stone تقریبے ساتھ پہ بڑ گا اور لید میں آید کام چین میں مریض کو جتے ہیں چرنوڈ ٹوٹل آ maxim ایک ساتھ پہ بھی ہیں اور یعنی تاہبر چین منٹوان صرف Сپر礼 کر undo پر ان دیکھا ہے کہ آپ یہ دیکھیں یہ جو سی بی سی ہے وہ تو ہم دے رہے ہیں پارجمنٹ میں آپ اس پوری لائن کو کاؤنٹ کریں اس کا ٹیسٹ کا ٹائم کاؤنٹ کریں مشین کا کپیسٹی کاؤنٹ کریں تو پھر بھی ہم کام ٹائم میں دے رہے ہیں یہ ٹوٹل لائن کو کاؤنٹ کریں اس سے ضرب دے کے یہ کتنا ہو رہا ہے اور کتنے ٹائم میں ہو رہا ہے تو کتنا اس لیے سکس آر دے رہے ہیں لیکن وہ چھ بجے آپ کو ملے گا نا وہ ان کو ملے گا چھ بجے ناظرین ٹیسٹی اور دوسری چیزیں یہ ٹیکنیکل جو عملہ ہے وہی اس حوالے سے بہتر بتایا کہ آیا کہ جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ کس طرح ہنڈل کیے جائیں گے کیونکہ ظاہری بات آپ دیکھیں کہ یہاں سے بھی ہم اوپر سے دیکھیں میرا کامرمن اگر آپ کو دیکھائیں تو یہاں پر رش جو ہے وہ بہت زیادہ ہے دٹ سب میرے سب یہاں پر آپ مجھے جو ایم ایم ایڈمن ہے ڈاکٹر آزم تو ان سے بات کرتا ہے اسلام علیکم دٹ سب لوگوں کی شکایات بھی آری ہیں اور ساتھ میں آپ دیکھیں کہ مریض جو ہیں ان کے لوحیقین بھی ہیں وہ بھی تنگ ہیں نہیں اسے نہیں آپ کے لئے میں ہے جیسے میوہ اس پر لوٹ بہت زیادہ ہے پیر آپ درمیان میں دیکھیں کہ ڈنگی اگر فرض کریے آج 300 پیشنٹ اگر رپورٹ ہو رہے ہیں پورے لاہور میں تو ون فیفٹی اپ باب تو صرف بیوہ اسپٹل میں باکہ مل کے سارا سارا جلہ جو ہے ساری پریفری وہ نیٹسوں کو کٹر کرتے ہیں اسلام علیکم کدر سے آئے ہو بھائی آپ وآلیکم اسلام علیکم ادھر ساندھا سے تو کیا پیشنٹ کو ہوا ہے جی جی چیک ہوا ہے اچھا چیک ہوا رہا ہے ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے بھیک اچھے یہ جو لوگ بتا رہے ہیں کہ جی ٹسٹ لیٹ ہو گیا تو یہ ہو گیا ہے لیٹ میں ہے تھوڑی سی پروبلم ہے باکی اور ٹھیک ہے جب بڑڈر نہیں تنا ہوگا تو مرے کھل میں پھر شکایت ہوئی سار ستے بندر کھڑے میں ادھر تو اس بیاسے جو ہے وہ لیٹ ہو رہا ہے باکی ادھر بہتر رہا ہے کیوں جی؟ سلام علیکم کدر سے آئے ہیں میں شادرا بیمکورٹ سے آیا تو کیا وہاں پر شادرا اسپٹل نہیں تھا جو آپ یہ اسپٹل آگیا ہے سار ایک بار میں وہاں لے کے گیا تھا تو انہوں سے کنٹرول نہیں ہوا وہ مجھے امرجنسی پھر یہاں پہ لے کے آنا پڑا اور یہاں مجھے اطمات ہے کہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے ابھی تک آپ کا لاج کسا ہو رہا ہے ابھی دو گینڈے ہوئے مجھے آئے یہ ٹیسٹ بغیرہ ہے یہ کروا رہا ہوں آپ کدر سے ہیں؟ کوئٹہ سے آئے ہوئے اچھا وہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا اسپٹل ہے یہاں پہ علاج بھی اچھا ہے اور یہاں کے لوگ بھی اچھا ہے الحمدللہ بہت اچھے ترکیس علاج ہو رہا ہے اچھا یہ لوگ جو بھول رہے تھے ابھی کہ تسٹ نہیں ہو رہے یہ نہیں ہو رہا ہے یہ تو ارکسی کا اپنا ذہن ہے چوہت سے ہم لوگ جو ہیں الحمدللہ میں تقریباً تین چار دفائی درائے ہوں میں تو بلکل مطمئن ہوں بہت اچھا علاج ہو رہے ہیں ماشاءاللہ سب اچھے سٹاپ اچھے سار ڈاکٹر ہے جو بھی سار اچھے بلکل ٹھیک ہے رہے ہیں ابھی آپ کا مریض کا ہے ابھی مریض چیئر لیفٹ پہ لے کے آ رہے ہیں اوپر چھے نمر کمرے میں سالے ہم آپ کے مریض کو بھی دیکھتے ہیں تو یہاں پر نرسنگ ہیڈ میرے سے مجود ہیں تو نرسیز تیار ہیں پھر چیلیج تو بہت بڑا ہے یہ ڈنگی کے مریض بڑے زیادہ ہو گئے ہیں ڈنگی کے کافی پیشنٹ جیسے کہ کرونا میں ہماری نرسیز نے ساتھ دیا تھا اسی طرح ڈنگی میں بھی بھرپور لے رہے ہیں اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی سٹاف نرسیز کو پیشنٹ کے لیے 63 ہیں جس میں لیف بھی آ جاتی ہیں بھی آ جاتے ہیں لیکن یہ کہ فیل السلام علیکم مریض ہے آپ کا تو لاش کیسا ہو رہا ہے بیٹا میرا آج ہی آیا ہے آج آیا ہے کیا ہوا ہے تو لاش شک ہو رہا ہے آپ کی در سے ہے ہی آنٹی باگل بیگم سے تو لاش کیسا ہو رہا ہے کوئی پرابلم نہیں کوئی نہیں آپ کہاں سے ہیں کیا ہوا کیا ہے بچید ہے گلے سے گلٹی ہے لاج ہو رہا ہے تو یہی چیز ہے کہ جب کوئی مریض ہسپیٹال میں آئے تو پھر اسی طرح ہی بولے کہ ان کا لاج جو ہے ان کا مریض ان کے لاج ہونے چاہیے تو یہ ایک ریسیز وارڈ ہے میوں ہسپیٹال کی تو خالی پڑی ہوئی ہے تقریبا دور صاحب آدم صاحب سرجری کی ہے نا اس پر جائے دے ہوتے اس پر جا کے سرجری کی ہے تو ناظرین یہ ہم ہیں سیکنڈ فلور پر میوں ہسپیٹال کے سرجری کل فلور جو ہے یہ تو یہاں پر اب دیکھتے ہیں کہ جو مریض ہیں وہ ڈنگی کے مریض کس جگہ رکھے ہوئے آپ سرجری کل فلور ہے یہ سرجری کل فلور ہے میرے ساتھ ہی رہیے گا اوپر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اب وارڈوں میں جو ہے وہ مریضوں کے ساتھ کیا اور ہمارے ساتھ ہی رہیے گا موسیقی 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 آپ کے پاس یہاں پر ٹوٹل کتنے بیٹس ہیں یہاں پر ہمارے پاس 15 بیٹس ہیں اس سائیڈ پر جس میں یہ ہمارے پاس ایک ایچ ڈی ہو ہے جس میں کرٹیکل پیشنٹ جو بلیڈ کرتے ہیں جن کو آئی سیو کی ضرورت ہوتی ہے ان کو یہاں پر رکھا جاتا ہے اور باقی یہاں پر وارڈز ہیں جس پر جو تھوڑے سٹیبل پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو شفٹ کیا جاتا ہے چلے ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم آپ کیا ہوئے ہیں گلشن راوی سے ہیں گلشن راوی سے ہیں تو ہوا کیا ہے دنگی کتنے دنوں سے تقریبا سات آٹھ دن ہوئے ہیں تو لاج کیسا ہو رہے ہیں ٹریٹمنٹ ابھی جا رہی ہے کر رہے ہیں ڈاکٹرز کوئی پرابلم دوری ہا رہی ہے پرابلم ہا رہی ہے تھوڑی بہت پرابلم ہا رہی ہے صحیح ابھی پرابر وے میں بھی کر رہے ہیں ٹریٹمنٹ وغیرہ تو ٹھیک ہے آئیے جی آگے چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم کیا ہو آپ کو پیشن راڑیں گی ان کو اچھے تو آپ کس ہے اب خون آرہا ہے ان کو کتر سے آئے ہیں ہم شیخ اپورا سے شیخ اپورا سے بلیڈنگ ہو رہی ہے پکانے کی جوا سے اچھا تو کتنا رسا گھر میں رہے ہیں گھر میں نہیں رہی ہے گھر میں نہیں رہی ہے ہسپڈل آگے ہیں پرسوں سے آئے ہیں پرسوں سے آئے ہیں سلام علیکم ہم شادرہ موڑ سے آئے ہیں تو کس ہے اب پیشنٹ ہم کتنا دنوں سے ہوا تھا اس سے ہوا ہے چار دن سے چار دن سے تو مریض تو بلیڈنگ والے بھی آ جاتے ہیں جی اسے جی تو پھر کس سے کنٹرول کرتے ہیں دنگی کی جو سیکن سٹیج ہے جس کے لئے ہائی ڈپینڈنسی یونٹ ہے جب دنگی کے مریض کو کمپلیکشن ہوتی ہے جیسے بلیڈنگ ہے اس وجہ سے اون پیشن میں رکھا جاتا ہے رکھا جاتا ہے اب تک کتنے مریض جو ہے وہ یہاں سے جا چکے ہیں ہمارا ڈیڈنگی پورے سیزن میں ایک ڈیڈنگی رپورٹڈ ہے ایک ڈیڈنگی رپورٹڈ ہے ایک ڈیڈنگی رپورٹڈ ہے ایک ڈیڈنگی رپورٹڈ ہے چلے یہ شکر ہے کہ زیادہ نہیں ہے ورنہ پہلے تو بڑی زیادہ ریشو ہوتی تھی جب ڈیڈنگی آیا تھا 2010 کے آرہ نہیں سے بہت شکر ہے ایک ڈیڈنگی رپورٹڈ ہے اور یہاں پر میرے ساتھ جو آؤڈور ہیں وہ بھی مجود ہیں جیسا کہ جو آؤڈور ہیں وہاں پہ 6 سے 7 زار مختلف مراز مریضہ آتے ہیں آپ کے پاس ٹوٹل کتنے مریضات ہیں آؤڈور کا کل جو ہمارا ٹوٹل کاؤن تھا ڈیڈنگی ڈیڈنگی اس مجود ہیں ڈیڈنگی ڈیڈنگی کو اپنے کتنے مرائے ڈیڈنگی دنگی کا لوگ خود گھر پیٹ کے لاج کرنا چلو گردتے ہیں کوئی کندا جوس پیا دے ہو کوئی کندا پیٹے دے پتے پیا دے ہو کوئی کچھ کاتا ہے کوئی کچھ کاتا ہے یہ کیا ہے یہ ٹوٹ کے تو زیادہ خانہ کراب کر جاتے ہیں مریض کار بسی کلی ٹوٹ کے اگر ڈینجر سائنس جو ہیں وہ پیشنٹس کو جہاں پر ہمارا جو دنگی کاؤنٹر ہے اس میں یہی ہے کہ ہم پیشنٹس کو دنگی ڈینجر سائنس لازمی بتاتے ہیں کہ وہ پیشنٹ کو معلوم ہونے چاہیے اور اگر اس کو کوئی پرابلم ہو مسئلہ ہو تو وہ امیجیئٹ ہاسپیٹل میں کانٹیک کرے فوری طور پر فوری طور پر کانٹیک کرے تو ان سے بات کرتے ہیں اب کاسی ہے آپ کے مریض سر جی ابھی داخل ہوئے پہلے ہم آئے تھے ہم انجنسی میں کہیں لگی جی آپ کو یہ دیکھیں آپ خود ہی پڑھیں کب کی طریق ہے کہنے جی ناگ میں سے ناگ یہ علامات بھی اتنی جلدی ڈاک سب زاہر نہیں ہوتی ہاں اس کے ایسے رہے جی تیمپریچر ہوگا تین چار پانے دنوں میں جو پیشنٹ اس کے وہ ڈبلیٹ سیل کتنا شروع ہو جاتے ہیں تین دو سے تین دن میں اس کے ڈبلیو بیسی کونٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کو پیٹا ہم اس پر اس کے سسپیکٹ ہے اس کا انس ون ڈیس کیا جاتا ہے اگر وہ پلسے بات جائے تو پروبیبل کیس ہو جاتا ہے پھر ہم اس کو کنفرمیشن کے لیے اس کا پی سیل کرواتے ہیں پھر جا کے کنفرم کیس ہو جاتا ہے یہاں پر ایک اور مریض ہے ان سے اسلام علیکم کتر سے ہیں یہاں ہم یہاں سے ہی آیا تو کیا ہوئے ان کو اس کو سسپیکٹڈ ڈنگی کیس ہے کہ وہ وومیٹنگ کر رہے اور بلڈ بہت زیادہ آ رہے ہیں تو ابھی ٹھیک ہے ابھی اس کو ڈریف لگی ہوئی ہے فیلحال تو ٹھیک ہے ٹیس وگئر کتر دن ہو گیا آپ پر یہاں ہے ہم صبح تھے تو کیسے پتا چلا آپ کو یہ دو دن سے اس کو فیور تھا تو رات کو یہ وومیٹنگ کرنا شروع گیا تو پھر یہاں پر لے کے آئے تو اس کے الٹرا ساوند میں آئے کہ ٹھیک ہے ہم تب وارننگ سائنس ہیں تو پھر اس کو یہاں پر رہے تو یہ بھی اچھی بات ہے کہ جو مریض ہیں ان کو بروقت داخلہ مل جائے تو مریض کا آدھا درد ویاسی ختم ہو جاتا کیوں جی؟ جی برکل آسی لوگوں کو فوری طور پر ٹھیکمنٹ مل جائے تو جو مل جائے وہ خاصے بہتر محسوس کریں اچھا میں نے اس دفعہ دیکھا کہ یہ جو ہماری شہری حکومتے ہیں انہوں نے کوئی ڈنگی کے لئے کام نہیں کیا جس کی وجہ سے ہسٹالوں میں بٹن بڑھ گیا لوگوں نے بھی نہیں کیا لوگوں نے بھی اگنور کیا نہیں ایشے نہیں ہے کام تو ڈپارٹمنٹ نے کیا اس دفعہ تھی بارشیں بہت زیادہ ہوئیں جس کی وجہ سے اسی وجہ سے آپ دیکھیں ڈیتھ ٹال تھوڑا ہے اور ریکووری ریٹ بہت ہے آپ دیکھیں کہ میوں ہسپتال میں اب تک ایک ڈیتھ ہوئی ہے جی ایک ڈیتھ ہوئی ہے ایک ڈیتھ کوئی ہے پیشنٹ اکیل بنا بھی تک ہمارے پاس پورے مہینے میں دیکھیں پیشنٹ سے بھی تک تین ہزار سے زیادہ پیشنٹ آ چکے اس میں سے اگر صرف ایک ڈیتھ ریٹ ہے تو یہ بہت ہی ماری لی ہے ایک ڈیتھ ہوئی ہے لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے خود کو کہ وہ نے گھر باہی اور ڈیتھ گرد کا محل لیکن یہ مچھا رہے جب اٹھتا ہے تو اس کا پتر ہی ہوتا ہے اس نے که در کو نکل جانا ہے لیکن کور رہنا بھی چاہیے جو لوگ ہیں وہ فل سلیف پین کے رکھیں ان کو کور رکھیں وہ گربائے جاتے ہیں تو جسرا وہ موز پیل بغیرہ اچھا آپ کو یاد ہوگا ڈاک صاحب کے جب پاکستان میں ڈنگی آیا تھا پہلی بار تو اس فکر ستمبر اکتوبر اور نومبر کے درمیان کرسیز بڑھ گئے تھے جی ایسے جی یاد ہو جیسے اب بھی اکتوبر چاہ رہا اکتوبر تقریباً ختم ہونے گا پیشنے دو تین دن سے اس کے نمبر اف ڈنگی پیشن کم ہوتے جا رہے ہیں اب بیتری آنا شروع ہوگی بیتری آنا شروع ہوگی چلے شکر ہے تو ناظرین آپ دیکھ رہے تھے سپیشل پروگرام جو کہ ڈنگی مراس کے حوالے سے ہے تو سب سے پہلے جو آپ کو طبی ماہرین نے اپنی رائے دی ہیں کہ ڈنگی سے کیسے بچنا ہے اور اگر بخار ہو جائے تو اس میں کیا کرنا پڑے گا تو یہ ایک بڑا اہم وہ ہوتا ہے سٹیپ جو ہم نے لینا ہوتا ہے سب سے پہلے سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈنگی کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے گھر اور اپنے اردگرد کے محول کو ساف ستھرا رکھیں اور مچھر کو جو ہے وہ وہاں پہ پیدا نہ ہونے دے جب مچھر پیدا ہوں گے تو وہ پھر آپ کو کٹیں گے تو آپ پھر آستالوں میں آئیں گے اور آپ کے بلے لیٹس بھی گناہ شروع ہو جائیں گے دیسے ابھی آپ نے مریض دیکھے اندر کے ان کو بلیڈنگ بھی ہو رہی ہے تو یہ بڑا ایک خطرناک معاملہ جو ہے وہ بن جاتا ہے جب بلیڈنگ سٹارڈ ہو جائے بلیڈنگ سٹارڈ ہو جائے بلیڈنگ سٹارڈ ہو جائے